اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 229 سورت خود آیات ہیں سختی تھری سے لے کر 71 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بینة من ربی وآتانی منه رحمتا فمن ينصرني فمن ينصرني من اللہ انعصیتو فما تزیدوننی غیر تخسیر کہا کہ اے میری قوم یعنی اب قصہ چل رہا ہے قوم سمود کا اپنے نبی صالح علیہ السلام کے ساتھ اے میری قوم تم نے کبھی گوھر دیا کہ اگر میں کھلیوی دلیل اپنے رب کی جانب سے اس پر ہوں اور اس نے اپنی پاس سے مجھے رحمتوں سے نوازا تو اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو کون مدد کرے گا اللہ کے سوا میری تم جو کہہ رہے ہو مجھے یہ تو خسارے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تم اضافہ کرو گے میرے نقصان اب انہوں نے ان کی قوم نے جو موجزہ طلب کیا تھا اس کے تعلق سے دیکھ رہے وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةٌ مَّاہِ لَكُمْ آَيَةً فَذَرُوهَا تَأْقُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَذَرُوهَا تَأْقُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْقُرَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ اے میرے کو یہ اللہ کیوں اٹھنی اللہ کیوں اٹھنی مطلب ہم سب اللہ کے ہیں مطلب اللہ کی مخلوق اللہ نے بھیجی تمہارے لئے نشانی تو اسے چھوڑے رکھو زمین میں کھاتی پیتی رہے اب اس کی مزید وضعات مطلب اسے بری نیت سے مت چھونا یہ اور بات ہے کہ پیار کرو ہاتھ پھیرو اگر ایسا تم نے کیا اسے بری نیت سے چھووا کچھ تکلیف دینی کوشش کی تو پھر جلد ہی تمہیں عذاب تم پر آئے گا تو اونٹنی بھی بطور موجزہ لا دی پھر اس کے بارے میں یہ نسیتے کر گئے کہ اسے چھوڑ دو کہیں بھی کھاتے پیتے رہے چڑھتے رہے اسے مت رکھو مگر انہوں نے کیا کیا سنیے فَحَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامِ ذَالِكَ وَعَدُنْ غَيْرُ مَكْرُوُبُ اس کی ٹانگیں کاٹ لیں اس رکھنے کی تو جب کاٹ لیں ٹانگیں تو کہتے ہیں نبی کہ اب تم اپنے گھر میں تین دن رہ سکو گے جی اس کے بعد تم پر آداب آئے گا یہ کیا ہے ایسا وعدہ جو جھوٹا نہیں ہوگا اور اس کے مطابق تین دن کے بعد آداب آیا تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالی نے جو طریقہ بنا رکھا ہے تو سنیے گا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمِ رَحْمَةٍ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزِي يَوْمِ اِذْءِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں يَوْمِ اِذْء يَوْمِ اِذْءٍ اکثر پورے قرآن شریف میں يَوْمَ اِذْءٍ آیا ہے مگر پورے قرآن شریف میں دو جگہ ایک تو یہاں يَوْمِ مِم کے قصرے کے ساتھ سورة المعارج گیارہ نمبر آیت وہاں پر بھی يَوْمِ اِذْءٍ تو اسے ملہود رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھئے من ہے خزی پر زیر اور پھر یہ خزی کا مدافلہ ہے تو زیر کی ایرہ بھی حالت زیر کی ہے دونوں جگہ پر چاہے مہارج میں جائیں چاہے اس سورہ جو ہمارے سامنے دیکھئے من ہے اور اس کی پویشن تو اسے نوٹ کر لیں کیونکہ دیکھئے انسان ہے خامیہ ہو سکتے ہیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکے ہم سے کہ ہم قرآن شریف کو صحیح پڑھنے کوشش کریں پھر خطا لگزش وہ تو اللہ معاف کریں گے لیکن کوشش جدو جہد تو اس لئے میں ہاں توجہ دلا رہا ہوں یَوْمَئِذٍ لیکن دو جگے یَوْمِ اب ترجمہ سنیے جب ہمارا ہم آ چکا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو آپ کے جا ساتھ جو ایمان لائے ہمارے رحمت کے تقادے کے تحت ہم نے نجات دی اور کس سے نجات دی وَمِنْ خِزِيَ يَوْمِئِذٍ اس دن کی رسوائی سے بھی تو یہ کہا کہ ترجمہ ہوتا ہے تو اس کے بعد والے پر زیر آتا ہے تو یَوْمَ یَوْمُ یَوْمِ یقیناً تیرہ رب بہت ہی قوت والا اور زبردست ہے مطلب ہے کہ اتنا قوی ہے اتنا غالب ہے کہ کسی کی مجال کہ عذاب کو ڈالے اب اس عذاب کی قیفیت وَأَخَذَا الَّذِينَ وَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ جی تو پکڑ لیا ایک چنگھار میں ظالموں کو تو اپنے گھروں میں کیسے ہو گئے اوندھے مو اوندھے بل گرے وے کیسے اس کی قیفیت اگلی آیت میں ہے قَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا لی ثمود یعنی قومیں ثمود کے لیے دوری یعنی فتکار لعنت رحمت سے دوری اب قصہ شروع ہو رہا ہے ابراہم علیہ السلام کا سنویے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجِلٍ حَنِيرٌ سنئے جب آئے ہمارے رسول جمع ہے اس سے مراد کیا فرشتے میسنجر پائیغام لینے والے ابراہم کے پاس بشارت لے کر اب وہ بشارت کیا اسی آیت میں ہے تو آتی انہوں نے کہا سَلَامًا یعنی کیا نُسَلِّمُوا سَلَامًا اس لئے زبر ہم سلامتی بھیجتے ہیں تو ہم جب کسی جد کو بھیجتے ہیں جائر ہے کہ سلامتی آنے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو حالت ہے نسبی ابراہم علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ مُسَلِّمُوا بلکہ سَلَامًا جیسے ہم کہتے ہیں نا اس سلام علیکم تو سلام علیکم یعنی اٹھایا مُفتدہ اس لئے اس پر پیش ہے تو گوھر کریں قَالُوا سَلَامًا تو قَالَ سَلَامًا نے انہوں نے جواب انہوں نے جو سلامتی بھیجی اس کو ان پر بھی لوٹایا تو اسے ذہن میں رکھئے اور پھر تھوڑی دیر رکھے مطلب پھر ابراہم علیہ السلام داخل ہوئے اور حنید گھناوا بکرا تو با ہے اس لئے بعضوں نے ترجمہ کے کچھ حصہ بعض سے رہ گیا با کا ترجمہ بکرا تو یہ با کی وجہ سے تو دونوں ترجمے بھی ملہوز رکھیں اسے تو ترجمے میں اس قسم کی چیزیں آپ کو ملیں گے اب جب لاکر کھانا پیش کیا تو سنیے فَلَمَّا رَآَا عَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُوا إِلَيْهِنَا كِرَهُمْ وَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوتُ جب دیکھا کہ دونوں کے ہاتھ یعنی فرشتوں کے پوچھتے نہیں کھانے کی طرح بڑھائی نہیں میں جب مہمان کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے تو کھانے کے لئے تو ہاتھ بڑھتے ہیں تو نہیں بڑھتے تو نکی رہو یعنی محسوس کیا نکیرہم یعنی اجنبی اور خوف بھی کیا ظاہر ہے کہ دل میں خوف ظاہر ہوگا نا کہ یہ کھانی رہے تو اگر کھاتے تو سمجھتے کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں تو یہ محسوس کیا فرشتوں نے بھی جان لیا چہرے پر اثر تو فوراں بول پڑے ارے مت خوف ہم تو پھیجے ہوئے ہیں قومِ لوت کی طرف بھیجے میں سے مرد فرشتے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں اب اس وقت بشارت کا ذکر چونکہ آیت یہ شروع ہوئی ہے بل بسرہ تو سنیے وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَا هَا بِاسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ اسْحَاقَ يَعْقُوبُ اور ان کی بیوینی ابراہم علیہ السلام کی کھڑی تھی مجلس میں جانے جیسے کہ آم تو پر کھڑی رہتے ہیں خواتین دروازے کے پاس اور خانہ لاکر دینا ہے مہمان کی خاتف دارس کرنا ہے تو وہ سن رہی تھی تو ہس پڑی تھی ہسی گی نا، کھانا پیش کیا، ان کے ہاتھ نہیں بڑے اور یہ جو ہوا ہے تو ہس پڑے تو ہم نے بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یاکوک پی اب یہ قصہ تو چل رہا ہے ابھی تو ہسی مگر اگلے پیچ پر دیکھیں گے کہ افسوس بھی یعنی وہ یا ویلتا یعنی ہسی اور پھر میری کہ میں تو بڑیا ہو چکوی ہوں اور میری شوہر بھی بڑے ہو چکے ہیں تو مجھے کیسے اولاد ہوگی تو یہ اگلے سکر پر انشاءاللہ ساتھ مرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ